موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف صاحب بہت اہم سوال آپ نے توبہ کے حوالے سے کیا اصل میں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اجتماعی گناہ کیا ہوتا ہے بہت اہم بات اور اجتماعی گناہ کا اگر کونسپٹ ہو تو پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اجتماعی توبہ کے گناہ کی نوعیت اجتماع بنتا ہے یا معاشرہ بنتا ہے فرد سے افراد گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور جب ایک سے دوسرا فرد اور دوسرے سے تیسرا فرد سارے افراد کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو وہ گناہ بھی اجتماعی گناہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے یعنی کہ کوئی ایک گناہ ہے جس میں سب ملوث ہیں سب ملوث ہیں ایک ایک فرد ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اچھ اور ملت بنتی ہے افراد سے افراد سے معاشرہ بنتا ہے افراد ایک فرد گناہ میں مبتلا ہوا دوسرا بد اخلاقی ہے کوئی اخلاق رزیلہ میں سے کوئی چیز ہے یا کوئی ایسا گناہ افراد کر رہے ہیں ایک سے دوسرا دوسرا تیسرا سارے افراد ایک گناہ میں ملوث ہیں وہ بھی اجتماعی گناہ بن جاتی ہیں پوری ملت کا گناہ دوسرا گناہ وہ ہوتا ہے جو اجتماعی نوعیت کا گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق اجتماعی نظام کے ساتھ ہوتا ہے اگر اس اجتماعی نظام کو واپس نہ لائے جائے اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ گناہ پوری ملت کے اوپر ہوتا ہے پوری ملت کے سر پر ہوتا ہے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے شاید راوی ہیں اور مسلم احمد کے اندر سیدی سے کہ آپ نے فرمایا کہ کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوپتی چلی جائیں یعنی اسلام آہستہ آہستہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے کڑیاں ٹوپتی چلی جائیں اور پھر آپ نے فرمایا جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی اس کے بعد لوگ اس سے کم تر اسلام کی جو کڑی ہوگی اس کو پکڑ لیں گے یعنی بڑی کڑی ٹوٹ گئی ہے بڑا عمل کوئی چھوٹ گیا ہے اور اس سے کم تر کو پکڑ لیں اور یوں سلسلہ چلتا رہے گا کڑیاں ٹوٹی چلی جائیں گی اور چھوٹی کڑیوں پہ لوگ اسلام آہستہ آہستہ کم سے کم تر کم سے کم تر کی طرف چلتا جائے ٹھیک پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی اولہن نقضا سب سے پہلی جو کڑی اسلام کی ٹوٹے گی آپ نے فرمایا الحکم وہ یہ ٹوٹے گی کہ قانون غیر اللہ کا شروع ہو جائے گا حاکمیت کسی اور کی ہو جائے گی اللہ کی حاکمیت چھوڑ کر لوگ کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں گے اور یہ پہلا گناہ ہوگا اجتماعی گناہ ہوگا اجتماعی گناہ اور یہ پہلا کفر ہوگا جو اجتماعی طور پر سارا معاشرہ جو ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا یعنی اسلام ٹوٹنا شروع ہو گیا اسلام کا نظام بگڑنا شروع ہو گیا اجتماعی طور پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی جو اعمال ہیں ان کی اہمیت بھی زیادہ ہے اور اجتماعی اعمال اسلام کے نظام میں سب سے اوپر ہیں تو اگر وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ جہاں اسلام بگڑے گا یا اسلام ٹوٹے گا یا اسلام میں نقص آئے گا تو اس کی جدہ میں سپیس تو نہیں رہتی وہاں کفر آئے گا اس لیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا جو لوگ حاکمیت اللہ کی نہیں مانتے قانون اللہ کا نہیں چلتا تو وہ لوگ تعفر ہیں تین دفعہ تین ڈگرییں دیں صورت المائدہ کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ مسلمان ہوں گے پھر بھی مسلمان ہی کہلائیں گے انفرادی طور پر نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے سب کچھ کرتے ہوں گے لیکن اجتماعی طور پر ایک ایسے گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ختم ہوئی اور اجتماعی طور پر کفر کے مرتقب ہوئے ہیں یعنی اجتماعی طور پر اللہ کی حاکمیت کا ختم ہونا اللہ کی حاکمیت کے علاوہ غیر اللہ کی حاکمیت قبول کرنا قبول کر لینا یہ قفر کے علاوہ تھے اگر کوئی شخص قبول نہیں کرتا اور کاوش کرتا رہتا ہے جی یہ ہے اس کا کاوش کرتا رہتا ہے جد و جہد میں رہتا ہے اس کو قبول نہ کرے بطور نظام اس کو اپنے اوپر قبول نہ کرے اور اس نظام کو اللہ کا نظام بنانے کے لیے کوشش میں رہے تو پھر وہ ذاتی طور پر اس جرم سے بچ جائے کفار آدھا ہوگی لیکن بحثیت مجموعی پورا نظام جب کفر کے نظام پر چلے گا یا غیر اللہ کے قانون اصل مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے عاصف صاحب مین میڈ قانون جب بھی بنتا ہے تو اس وقت انسانوں کا استحصال شروع ہوتا ہے اور اللہ کی حاکمیت جب ختم ہوتی ہے تو لازمان اس کی جگہ انسانوں کی حاکمیت آ جاتی ہے اور جب انسانوں کی حاکمیت آ جاتی ہے تو اس نظام پر اور اس مشن پر ذر پڑتی ہے جس مشن کے لیے انبیاء تشریف لائے انبیاء تو تشریف لاتے ہی اس لیے ہیں اور قرآن کہتا ہے جس مقصد کے لیے انبیاء تشریف لائے وہ مقصد اگر پورا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو کفر کی طرف چل پڑے تو اولہن نقدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے پہلا سب سے کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی اجتماعی نظام بگڑے وآخرہن الصلاة آخری کڑی نماز ہے ہمارے ہاں کونسپٹ یہ ہے کہ جو نماز پڑتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا پکا مسلمان ہے بڑا اچھا مسلمان اس کو ہم سب سے اچھا مسلمان کہتے ہیں جو پانچ وقت بڑے احتمام سے نماز پڑتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ادنا ترین مسلمان وہ ہے جو پانچ وقت نماز پڑتا ہے یعنی کہ یہ تو بیسک کرائٹیرین ہے یہ تو بیس لائن ہے اور اللہ کی غلامی کا اور اپنے آپ کو مسلمان اور کفر سے بچانے کا اور مسلمان کہلانے کا ادنا ترین جو کرائٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمازی ہوں کم از کم اور اگر نماز بھی رہ گئی یہ نہیں آخر ہونا الصلاة ہے نا اس کا مطلب ہے نماز اگر ٹوٹ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں رہا بین العبد والکفر ترق الصلاة نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ درمیان میں فرق نماز ہی تھا اور نماز بھی گئی تو اس کا مطلب ہے دین سارے ہی گیا یہ ادنا ترین دین کا میعار ہے نمازی آلہ میعار نہیں ہے آلہ میعار تو یہ ہے کہ پورا نظام تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ اجتماعی گناہ کی اصل جو دوسری قسم ہے ایک تو یہ ہے کہ افراد مبتلا ہوں پر سارا معاشرہ یہ اجتماعی گناہ ہو جاتا ہے ایک یہ کہ اجتماعی نظام کسی گناہ کی عمل پر قائم ہو جائے کسی گناہ کی بات پر قائم ہو جائے غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لے تو یہ اجتماعی گناہ ہے ایسے جو اجتماعی گناہ اگر ہوں چاہے سارے افراد ملوث ہوئے ہوں دیکھیں قوم میں منحیصل قوم منافق ہو جاتی ہیں قوم میں منحیصل قوم جھوٹی ہو جاتی ہیں منحیصل قوم چور ہو جاتی ہیں اور ساری قوم کے اندر اس طرح کے ایک اخلاق ڈیولپ ہو جاتے ہیں افراد کی وجہ سے اقوام بگڑ جاتی ہیں یہ بھی اجتماعی گناہ ہے لیکن یہ جو اجتماعی نظام کو بگاڑنے والے گناہ ہیں جس کے اگرچہ ڈائریکٹ ذمہ دار تو حکمران ہوتے ہیں عوام ذمہ دار نہیں ہوتے لیکن عوام کی ذمہ داری اس کے اندر انوالو ہوتی ہے اس وقت جب عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوتے یہ انڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں دیکھیں ایک حدیث ہے اس سے بھی واضح جو آپ نے بات کی ہے اس سے واضح ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا عذاب کا جس کا گناہ ہے اسی کو عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس نے گناہ کیا ہے اسی کو عذاب ملتا ہے اور عام قانون یہی خاص لوگوں نے کام کیا ہو کوئی حرکت کی ہو گناہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ساری قوم کو مبتلاہ نہیں کرتا عذاب میں یعنی سب کو گناہگار نہیں قرار دیتا یہ عام قانون تو یہی ہے لیکن اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو استثناء ارشاد فرمایا اس میں سارے لوگ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا حَتَّى اِذَا يَرَوُ الْمُنْكَرَ بَيْنَ ذَهْرَانِهِمْ یہاں تک کہ اگر یہ لوگ سارے اپنے سامنے گناہ ہوتے دیکھیں برائی ہوتے دیکھیں اللہ کا قانون ٹوٹتا ہوا دیکھیں اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی بھی دیکھیں اور سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ٹوٹ رہا ہے اور پھر وہ جو ہیں ان کے پاس اس بات کا اختیار بھی ہو کہ کم از کم اس کو برائی سمجھیں اس کو برا کہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کو روک دینے کی یا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی مضاحمت کرنے کا ان کے پاس اختیار بھی ہو ان کے پاس اختیار بھی ہو لیکن اختیار کے باوجود یہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی گنگے شیطان بن جائیں حکمرانوں نے کیا جی ہمیں کیا ہے فلان نے کیا جی میں تو ذمہ دار نہیں نہیں ہر شخص ذمہ دار ہے حضرت ان حکمرانوں کو لانے والے بھی دو طرح کی حکمران ایک تو ہے کہ خود ساختہ ہیں ایک ہے جن کو لائے جاتا ہے وہ تو اگر کسی نے لانے میں کردار ادا کیا ہے وہ تو بیریکٹ انوالو ہے وہ تو براہ راست انوالو ہے میں ارز کر رہا ہوں وہ لوگ جو براہ راست کسی سسٹم کے ساتھ انوالو نہیں ہے لیکن ایک اجتماعی نظام ایسا قائم ہو گیا ہے کفریہ قسم کا نظام اور اس نظام میں ان کا براہ راست کوئی حصہ نہیں ہے تو بھی وہ اس میں شامل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ آواز نہیں اٹھاتے آواز اٹھانے کے باوجود لکھ سکتے تھے انہوں نے نہیں لکھا بول سکتے تھے انہوں نے نہیں بول لے یہ کوئی کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا جب ایسی بات ہو جاتی ہے فرمایے فائدہ فعلو ذالکہ جب لوگ ایسی سیچویشن میں ہو جائیں گونگے شیطان ہی بن جائیں تو فرمایے عذب اللہ العامت والخاصتہ اللہ تعالیٰ تمام پوری قوم کو عوام اور خواہ سب کو عذاب میں ابتلا کر دیتا ہے حالانکہ گناہ صرف ایک نے کیا تھا یا گناہ خاص لوگوں نے کیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی گناہ میں چاہے وہ ایک کو قبران نہیں کیا ہو اگر عوام اس کو بطور نظام قبول کر لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو یہ بھی اس گناہ کے اندر ویسے شریک ہو جاتے ہیں اور پھر اسی عذاب کے یہ بھی مستحق ہیں جس سے عذاب کے مستحق حکمران ہوتے ہیں اجتماعی توبہ کے تقاضے کیا ہیں یہ انشاءاللہ اس پر ہم وقفے کے بعد بات کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اور ملتے ہیں وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین اجتماعی توبہ آپ نے اجتماعی گناہ کا بتایا کہ پہلے یہ ہوتا ہے یہ وجوہات ہیں جب غیراللہ کی حکمرانی ہو تو اس کے لیے اجتماعی توبہ کا کیا طریقہ دار ہوگا دیکھیں جی غیراللہ کی حکمرانی ایک کوئی مجرد استعلاح نہیں ہے یعنی لوگوں کو عام طور پر یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی حکمرانی اللہ کی اور کون سی غیراللہ کی حاکمیت الہیہ وہ کاغذ کا اور کتاب کی ایک چیز تو سمجھتے ہیں کہ کتاب کا ایک نکتہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت جس کو آپ پوچھیں ہم بھی مسلمان ہیں تو ہم کیوں نہیں مسلمان اور ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں جس سے پوچھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ کفریہ نظام ہونا یا اللہ کی حاکمیت نہ ہونا یہ غیراللہ کی حاکمیت ہونا یہ مجرد استعلاح نہیں ہے کہ اس کا پریکٹیکلی ہم اندازہ نہ کر سکیں پریکٹیکلی اندازہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ عدالتوں میں قانون کس کا جاری ہے مالیاتی نظام کیا ہے ہر نظام کی بنیاد کیا ہے اگر ہر نظام کی بنیاد دیکھیں ہم خوش ہوتے ہیں مختلف اسلامی ملکوں کے اندر کہ دستور کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے وہ اگر لکھی ہوئی ہے تو ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے گویا بطور نظام کفر کو قبول نہیں کیا ہم نے بطور نظام اللہ کی حکمیت کو قبول کیا ہے تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ صرف کتاب میں لکھنے سے یا آئین میں لکھنے سے یہ فرق نہیں پڑتا یہ فرق پڑتا ہے پریکٹیکلی نظام چلانے سے عدالت میں قانون کس کا چل رہا ہے اسی سے پتا چل جائے گا کس کا بنائے واقعان چل رہا ہے یعنی میرے علم میں تو یہ ہے آصف صاحب کہ اس میں جو محمدن لا جو وہاں پہ چل رہا ہے وہ محمدن لا بھی مسلمانوں کا لکھا بنی ہے تو میں یہ ارز کروں کہ اگر ان ساری جو نشانیاں ہیں اور ان علامات سے یہ پتا چلے کہ کفریہ نظام ہے اس پر پھر توبہ لازم ہے اور اگر اجتماعی ملت کے گناہ ہیں تو ملت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک ملت معافی نہ مانگے یعنی پورا کا پورا وہ اقبال کا کوئی شہر ہے فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف کہ یہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف یعنی ملت کے گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتے ملت کے گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب پوری ملت بحیثیت قوم اس بات پر واپس آ جائے کہ ہم نظام اللہ کا چلائیں گے ہم اللہ کے قانون کی قمرانی قائم کریں گے دیکھیں وہی وزی قوانین تھوڑی بہت امینڈمنٹ کے ساتھ وہ اللہ کے قانون کے مطابق بھی بنائے جا سکتے ہیں اور صرف اس میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں مخالفت نہ ہو ان کی خلاف ورزی ہو وہ آپ قانون بنائیں گے تو اس سارے انسانوں کے لیے خیر خواہنا نظام ہوگا اور جب آپ قانون اللہ کی حاکمیت کے بغیر بنائیں گے تو وہ قانون تھوڑی بہت امینڈمنٹ اس میں ہوگی لیکن اس میں انسانیت کا استحصال ہوگا اور اگر اجتماعی طور پر قوم توبہ کرنا چاہتی ہے جو قرآن کہتا ہے توبو الاللہ جمیعا ایوہ المومنون اے مومنوں اجتماعی توبہ کرو سارے مل کے اکٹھے توبہ کرو لعل لکن تفلہن تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی توبہ بھی کی جائے اور اجتماعی توبہ کا طریقہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہہ دے یا جو چیف ایگزیکٹیب آف دا گورنمنٹ ہے وہ کہہ دے کہ جناب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں نہیں توبہ کا مطلب عمل ہے عمل اور عملا واپسی اور اگر واپسی کرنی ہے تو واپسی کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو اسلام کی کڑی ٹوٹ چکی ہے اولہن نقدن الحکم جو کڑی ٹوٹ چکی ہے اس کو ریپیر کر لیں واپس آ کے اسی کڑی کو پکڑ لیں ہم نے اسلام کو توڑتے 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 وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب نماز بھی ہمارا عشو نہیں رہا اور ہم کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنی پڑھنی ہے ہمیں کیا مسئلہ ہے تو یہ ایک اجتماعی نظام جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مطابق قائم ہوگا تو اس کے اندر ایک اور جو ساتھ ہی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے یہ حکومت کا کام ہے یعنی ایک ایک شخص کی اس کی زندگی پر نگاہ رکھنا اس کے طرز عمل پر نگاہ رکھنا یہ بھی حکومت کا کام ہے اور اس کو شریعت اسلامیہ میں عمر بالمعروف اور ناہیہ نلمنکر کہا گیا ہے کہ حکومت اس بات پر بھی نگاہ رکھے اور یہ حکومتی اور یا اجتماعی توبہ کے اندر یہ شامل ہے کہ اجتماعی طور پر عمر بالمعروف اور ناہیہ نلمنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا اس کا احتمام کیا جائے اگر یہ احتمام نہیں ہوگا تو اجتماعی توبہ نہیں ہو سکتا حضرت اس میں ایک چھوٹا سوالیت پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اجتماعی توبہ کا خاص حکمرانوں سے ہوتا ہے حکمران کریں گے تو اجتماعی توبہ اگر نظام اوپر کا جو ہے وہ تو ابھی غیر اللہ کی اوپر مبنی ہے یا اللہ کی حکم کا پابند نہیں ہے عوام الناس کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسا پریشر ڈیولپ کرے یا کوئی ایسی کس طرح وہ آپ ہوگی ہے ہر شخص پابند ہے اپنا کردار ادا کرنے کا جتنی اس کے پاس استطاعت تو میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ جو بول سکتا ہے بول لے جو لکھ سکتا ہے لکھیں جو آواز اٹھا سکتا ہے آواز اٹھائے اور جو کوئی پریشر ڈیولپ کر سکتا ہے وہ پریشر ڈیولپ کریں من رآم ان کو منکرن ایمان کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ لگا رہے اور اپنی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ کوشش کرتا رہے اور اگر وہ کوشش بھی ترک کر دیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے اس کو تو پھر یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا پھر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا حکمران ٹھیک ہوں یا نہ ہوں عوام اپنی جگہ پر ہر شخص اپنی جگہ پر اصلاح کی کوشش کریں دیکھیں نا میں ایز کرتا ہوں میں ہوں یا آپ ہیں ہم باتیں تو نظری طور پر بہت ساری کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے رہنمائی بلیتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر یا آپ اپنی جگہ پر کیا ہم اصلاح کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں اگر میں اور آپ کردار ادا کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر تو پھر امید رکھیں پھر واپسی کا سفر ہے انشاءاللہ کیونکہ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ قومیں جو ہیں اس مقام پر جہاں پہنچتی ہیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو اس کے بعد دو میں سے ایک نتیجہ لازمی نکلتا ہے ایک نتیجہ تو تباہی و بربادی ہے اور دوسرا نتیجہ واپسی ہے تباہ و برباد کر کے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے اور واپسی اگر ہو جائے قوم تباہی سے بچ جاتی ہے پہلے انبیاءات تھے واپسی ہو جاتی تھی نہ واپسی ایک دن میں ہوتی ہے نہ تباہی ایک دن میں ہوتی دہائیاں لگتی ہیں اور تباہی میں بھی دہائیاں لگتی ہیں واپسی پہ بھی دہائیاں لگتی ہیں پہلے اللہ تعالیٰ جس قوم کو واپس لانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نبی مبوض کر دیتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنَا آگ کے گڑے پر تھے آگ کے گڑے کے کنارے پر تم پہنچ سکے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ کے گڑے سے بچا لیا اب اگر ملت اسلامیہ تاریخ کے اس مورڈ پر جہاں پر ہم موجود ہیں پھر سے آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ سکی ہے تو اب واپسی کا طریقہ کیا ہے وہ تو قرآن برید کی آیت ہے نا حضرت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا اِلْمُنْكَرِ یہی مقصد طریقہ ہے جس کو آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ نبی تو آنا کوئی نہیں تو کام کس نے کرنا ہے اب امتیوں نے اب کام آگے امتیوں پر امتی کون ہے میں اور آپ ہم سب امتی ہیں لہٰذا ہر شخص کو رول پلے کرنا پڑے گا وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے اگر کوئی عمل ہے جو کچھ کر سکتے ہو کرو یہ اس وقت تو کرنا ہے اگر اب بھی کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک ایسے مخمسے میں فسے میں ہیں ایک ایسے نظام میں فسے اجتماعی گناہ کا شکار ہو رہے ہیں اور جب اجتماعی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ توبہ کیے بغیر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُفِ وَلَتَنْحَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا لازماً گناہ سے روکنا پڑے گا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے جب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو گیا عذاب کی ایک صورت یہ ہوگی کہ تمہاری دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی یعنی پھر تم دعائیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعی نظام ہو یا انفراجی طور پر کوئی شخص ہو جب وہ عمر بالمعروف اور نحی ان المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہا ہوتا یعنی نیکی کا حکم دے اور گناہ سے منع کرے اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ قرآن کے حکم کے مطابق مشرق ہے سورہ قصص کی قائط ہے وَدْعُوا إِلَى رَبِّكْ وَلَا تَكُونَنَّ مِلَى الْمُشْرِكِينَ انہیں رب کی طرف دعوت دو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ اس میں ایک بڑا شاندار نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان دعائی ہے فطرتاً ہر انسان دعائی ہے دعائی سے مراد دعوت دینے والا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی اثر پکڑ رہا ہوتا ہے آپ کسی کے آئیڈیل ہوں گے آپ کو دیکھ کر بہت سارے آپ کے اولاد آپ کی طرح کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی آپ کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہوں گے ہر شخص سے کوئی نہ کوئی متاثر ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے کال یا فیل سے یا اپنے کردار سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے دعائی ہوتا ہے جو دعی نہیں ہوتا وہ مدعو ہوتا ہے وہ کسی کی دعوت کا شکار ہو جاتا ہے جو دعی نہیں ہوتا وہ کسی کی دعوت کا شکار ہو جاتا ہے وگرنہ وہ دعی ہوتا ہے لہذا یہ آنگوئنگ پراسس ہے اللہ تعالیٰ فرمان وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاءِ لَوْلَّهُ دعی تو ہر شخص ہے اس سے اچھا دعی کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے وَعَامِلَ صَالِحًا اپنا کردار بھی اس کے مطابق بنائے وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ پھر اس کا حق ہے کہ یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں دیکھو مسلمان کیسا ہوتا ہے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نہ وہ کام کرتے ہیں جو انفرادی طور پر کرنے چاہیے نہ وہ جو اکیمائی نظام پھر ہم لوگوں کہتے ہیں مسلمان اور پھر لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں اسلام کا کہ اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کمی ہے تو ہم مسلمانوں میں اور اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو اسلام کی عزت یا توقیر لوگ نکلتے ہیں عجیب و غریب کونسپٹ ہیں قاصف صاحب لوگ کہتے ہیں ہم ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں ہم نکلے ہیں اسلام کی عظمت کے لیے ریلیاں عظمت اسلام ریلی فلا تحفظ ہو رہا ہے جو عظمت اسلام تاریخ میں کبھی مسلمان ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کر سکے تاریخ میں کبھی مسلمان عظمت اسلام کا تحفظ نہیں کر سکے ہمیشہ ناموس رسالت نے مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے اگر یہ واپس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں اگر یہ اسلام کے اوپر پوری طرح کاربند ہو جائیں تو اسلام ان کا تحفظ کرے گا ناموس رسالت ان کا تحفظ کرے گی یہ اگر ان کے ساتھ جڑیں گے تو تحفظ ہوگا اور اگر نہیں جڑیں گے تو تحفظ نہیں ہوگا یہ سادہ سا قانون ہے آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے گفتگو ہماری چل رہی تھی اجتماعی توبہ کے اوپر اور اس میں ایک بہت چیز اہم سامنے آئی کہ اس کے کفارہ اجتماعی توبہ کرنے کا طریقہ امر بالمعروف اور نحیر منکر بھی ہے یعنی نیکی کا حکم لینا اور بدی سے روکنا اگلے پروگرام تک کے لئے اجارت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ